اسلام علیکم آج یہ خبر دیکھنے کو ملی جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جو جنگ نیوز پیپر میں شائع کی گئی کہ پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ جدید تقاضوں سے ساٹھ سال پیچھے ہے We are living far away from 60 years 56 لاکھ بچے سیرے سے سکول جاتے ہی نہیں ہیں ایک روڈ چار لاکھ طلبہ سیکنڈی سکول سے آگے نہیں بڑھ پاتے یعنی سیکنڈیر اس کے بعد کے انٹر کے بعد آگے نہیں جا سکتے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک علمیا ہے کہ ہمارے جو ملک تعلیم میں اس لیے پیچھے ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ساٹھ سال پیچھے ہے چدید تقاضوں سے جیسے ابھی ہم دہنا دو دار چوبیس ہے تو چوبیس یہ اور تقریبن چالیس پیچھے We are living in the 1960s شہری اور دی بچوں کے تعلیمی میار میں بہت زیادہ فرق ہے وجہ تعلیم پر کم خرچ ہے کم خرچ کون کر رہا ہے حکومت کم خرچ کر رہی ہے تو ہماری حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تعلیم پر تھوڑا سا زیادہ خرچ کریں ہمارا پڑوسی ملک کہاں چلا گیا تعلیم میں وہ آئیٹی کی فیلڈ میں کہاں جا چکے ہیں ہمارا آئیٹی کی فیلڈ میں کون سا نمبر ہے فیلانسنگ میں تو ہمارے بہت آگے ہیں جو کہ وہ بھی بس اللہ نے پہنچا دیئے ہیں باقی اگر آئیٹی کے فیلڈ کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں پاکستان کا کہاں نمبر آتا ہے جو پروگیمنگ کے مقابلے ہوتے ہیں نیو یارک ایکسپیس نیوز الیرٹ رپورٹ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کا تعلیمی نظام نئے دور کے تقاضی سے ساٹھ سال پیچھے ہے چھپل لاکھ بچے سکول جاتے ہی نہیں ایک کروڑ چار لاکھ سیکنڈی سکول سے آگے نہیں بڑھ پاتے شہری اور دیئی بچوں کے تعلیمی میار میں بہت فرق ہے شہری بچے کچھ اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دیہاتی بچے کچھ اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے اس رپورٹ میں پاکستان میں تعلیم کی اس زبو حالی کی وجہ پر کم خرج اور دشتگردی کے خلاف کاروائیوں کو قرار دیا گیا ہے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں پرائمری سطح پر دی جانے والی تعلیم کے مقابلے میں پچاس سال جبکہ سیکنڈری سطح پر دی جانے والی تعلیم نئے میار کے مطابق ساٹھ سال پیچھے ہے یعنی ہم ساٹھ سال پچھلا پرانا سلیبس پڑھیں گے تو ہم بھی ساٹھ سال پیچھے ہی ہوں گے ہمارا ملک تاہم یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ دیگر کئی ممالک بھی اس فیرس میں شامل ہیں صرف یہی نہیں بلکہ شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے افراد کو بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کچھوں میں تعلیم حاصل کرنے میں بہت فرق ہے جس کی وجہ ایک ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کا محض ایک سو تیروں فیصد تعلیم پر خرج کرتی ہے جبکہ دیگر وجوہ میں جبکہ دیگر وجوہ میں ملک میں جاری دہشت کردی کاروائیاں بھی ہیں جن میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ تعلیم قائدہ سپریم لیں تعلیم کسی بھی قوم کے لئے ضروری ہوتی ہے وہ تعلیم صرف یہ سکول کی تعلیم نہیں ہوتی مدرسے کی تعلیم بھی جب نہیں ہوگی تو کیسے ہمارے بچوں کو کیسے معاشرت کمیشت کا پتہ چلے گا دین کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو مدرسوں کی تعلیم بھی ضروری ہے وہ بھی جدید نظام کے مطابق ہونی چاہیے وہاں جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی جدید نظام سے مطارف ہونے چاہیے جیسے بیت السلام ہے جامت الرشید ہے یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں آج کل جدید نظام کے ساتھ مطارف ہیں اس ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا جدید نظام ساٹھ سال پیچھے ہے